سنگیت شبت کو اس چینل میں آپ کا سواغت ہے یدی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپیا سبسکرائب کر لیں اور یدی یہ ہمارا ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو اسے لائک شیئر اور اس پر کمنٹ سے بھی ضرور کریں آئیے دیکھتے ہیں گرام گرام شبت سموہ باچی ہے جس کا عرض ہے سوروں کا سموہ سب تک کے ساتھ سوروں کی مول بھوت بیوستہ کے لیے گرام نام دیا گیا ہے اسی کو پاسچات سنگیت میں سکیر کہتے ہیں جس پرکار کٹومب میں کٹوم مطلب گھر یا پریوار یا گاؤں میں لوگ مل جلکر مریادہ کی رکشہ کرتے ہوئے ایک ساتھ یعنی اکشتھے رہتے ہیں اسی پرکار سموہ باچی سوروں کا وحسومو جس میں سورتیاں بیوستیت روپ میں ودیمان ہو اور جو مورچنا تان ورن آدھ کا آسرے ہو اسے گرام کہتے ہیں دوسرے شبتوں میں بائیس سورتیوں میں نشت سورتی انتروں پر اس تھاپیت سوروں کا وحسومو جس پر مورچنا کی رجنا ہوتی ہے گرام کہلاتا ہے سنگیت رتناکر میں کہا گیا ہے گرامہ سور سموہ ہے سیارت مورچنا دے سماس رہا ہے گرام تین مانے گئے ہیں سڑج گرام مدھیم گرام اور گاندھار گرام ان تینوں گراموں میں سے کیول سڑج تتھا مدھیم گرام ہی پرچار میں رہے ہیں گاندھار گرام کو سورگ اسثت بتایا گیا ہے سڑج گرام سب تک کے ساتوں سوروں کو کرمسہ ہے چار سات نو تیرہ سترہ بیس اور بائیس سورتیوں پر اس تھاپیت کرنے سے جو گرام بنتا ہے اسے سڑج گرام پہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سب تک میں بائیس سورتیاں ہوتی ہیں اور بائیس سورتیوں میں سات سوروں کو اس تھاپیت کیا جاتا ہے تو سب تک کے انترگت ان ان سورتیوں میں یعنی سڑج گرام میں سب تک کے انترگت چوٹھی سورتی میں سا اس کے بعد ساتھیں سورتی میں رے نو میں سورتی پر گا تیرہ میں سورتی پر ما سترہ میں سورتی پر با اٹھاری بیس میں سورتی پر دھا اور بائیس میں سورتی پر نی کی اس تھاپنا ہوگی تو وہ سڑج گرام پہلائے گا بھرت نے ناٹ ساسر میں اس گرام کا اولیک اس پرکار کیا ہے چتوش 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 چیو شڑج مدھیم پنچمہ دوائے دوائے نشاد گاندھارو ترشتی رشب دھائیوتو یعنی چار چار سورتیوں کے انتر پر شڑج مدھیم اور پنچمہ کی ستھاپنا کی گئی ہے دو دو سورتیوں کے انترال پر نشاد اور گاندھار اور تین تین سورتیوں کے انترال پر رشب اور دھائیوت کی اس تھاپنا کی جاتی ہے اس نیم کے انسار سڑج چوتھی سورتی پر رشب ساتھویں سورتی پر گاندھار نومی سورتی پر مدھیم تیرہویں سورتی پر پنچم سترہویں سورتی پر دھائیوت بیسیویں سورتی پر اور نشاد بائیسیویں سورتی پر اس تھاپیت رہتے ہیں اس پرکار ساتوں سور چار تین دو چار چار تین دو سور پر اسثیت ہوگے اگر اس میں تھوڑا بھی انتر کر دیا جائے تو وہ سڑج گرام نہیں ہوگا اب یہاں پر چار تین دو چار چار تین دو کو سمجھ لیتے ہیں چار کا مطلب یہ ہوا ہے کہ چوتھی سورتی پر سورو سے لے کر ہم گنیں گے تو چوتھی سورتی پر سا پھر اس کے بعد تین سورتی باد رے پھر اس کے دو سورتی باد گا پھر اس کے چار سورتی باد ما پھر اس کے چار سورتی باد پا پھر اس کے تین سورتی باد دھا اور اس کے دو سورتی باد نی کی ستھاپنا ہوگی تو یہ سوٹیوں کا انتر بھرات مونی نے بتلایا ہے سڑس گرام کی سوٹیوں کا مدھیم گرام مدھیم گرام جو ہوتا ہے سڑس گرام کے سرو میں تھوڑا پریورتن کرنے سے مدھیم گرام کی رشنا ہوئی ہے اس میں پنچم ایک سوٹکم یعنی چار سوٹک کی جگہ تین سوٹک ہو جاتا ہے سڑس گرام میں پنچم جو ہوتا ہے چار سوٹک ہوتا ہے یعنی چار سوٹک کے انترال پر استھاپیت ہوتا ہے تو مدھیم گرام میں ہم کیا کرتے ہیں پنچم کی استھاپنا تین سوٹی کے انطر پر کی جاتی ہے ارثحدہ 17 کی جگہ 16 سوٹی پر استھاپیت کرتے ہیں اس کے ساتھوں 4-3-2-4-3-4-2 شرطیان سوٹیان طرحوں پر یعنی 4-3-2-4-3-4-2 شرطی کے انطرحوں precon مدھیم گرام کے سوٹے اور اس گرام میں ماسور سب سے مہت پون ہوتا ہے ہمارے پیاس آپ کو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریے گا اور یا دے ویڈیو اچھا لگے تو آپ اسے لائف شیئر اور کمنٹ سے بھی کریں دھنیواد